اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت اور بندگی کے لئے پیدا کیا ہمیں عبادت اور بندگی کے لئے پیدا کیا ہے اس کے حصول کے لئے پاک چیزوں کو سمرنا ضروری ہے اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لئے بندگی کے لئے پیدا کیا اس کے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ اللہ کیا ہے اللہ کی حسمہ صفات کیا ہے اللہ کی توحید کیا ہے اللہ کی توحید کے علم حاصل کیا ہے بہت اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا عقیدہ درست نہیں ہے چیز ہے اخلاص اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے اخلاص کے ساتھ اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ تیسری چیز اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہماری آزمائش کے لیے ہمارا امتحان لینے کے لیے بیدا کیام ہو تو اس آزمائش میں ہمیں کامیاب ہو کر کے دکھانا ہے اور چوتی چیز دنیا میں جد بھی اللہ کی کوئی نعمت ہم کو ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں جب بھی کوئی پریشانی تبلیف آیا تو ہم صبر کریں اور پانچوی چیز یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے تو اپنی اسلام اور اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ انسانوں کی اسلام اور دوسری انسانوں کی اخربی کامیابی کے بارے بھی بھی ٹکے کریں